اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر روف رانہ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن شگر کے بیشتر مریضوں میں سیکشل ڈسفنکشن کا مسئلہ رہتا ہے مردوں میں یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے یا لاؤس آف لیبیڈو ہوتا ہے اور اکثر خواتین کے اندر وجینل ڈرائنیس یا لاؤس آف لیبیڈو کا مسئلہ ہوتا ہے یہ نہ صرف شگر کے مریضوں میں وہ ہوتا ہے بلکہ آج کل کی جو کنڈیشن ہے جیسا کہ بہت زیادہ انڈزائیٹی ہے ڈپریشن ہے اس کی ویسے بیشتر مردوں اور خواتین میں یہ مسئلہ رہتا ہے اکثر لوگ اس کا نہ کسی سے ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی پروپر علاج کرواتے ہیں بہت سے مرد حضرات ویگرا نام یہ گولی کا استعمال کرتے ہیں یا ویگرا سے ملتی جلتی نام پینائگرا کوبرا اسی طرح کی کچھ عدویات کا استعمال کرتے ہیں یہ عدویات وقتی طور پر تو کچھ فائدہ دیتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے گردوں پر اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور ایسے مریض جو ہرٹ کے بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور نقصانات ایک سائٹ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دیرین دوا کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوا اپنا اثر کھو دیتی ہے پھر لوگ اس کے ڈبل ڈوز لیتے ہیں نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ ڈبل نقصان ہوتا ہے اور جب ڈبل ڈوز نہیں ہوتی تو اس کے ڈبل ڈوز بھی لے لی جاتی ہے جو آہستہ آہستہ مریض کو موت کے موہ میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ ایک ایسی دوا کا جو ایک نیچرل سپلیمنٹ ہے اور بلکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے جس طریقے سے یہ ویگرا کوبرا اور سرڈینافل وغیرہ کام کر رہی ہوتی ہیں اس کا موڈ آف ایکشن بلکل وہی ہے بلکہ ان کا موڈ آف ایکشن سے زیادہ ان کے دو تین اور ایکسٹرا فوائد بھی ہیں جیسے کہ یہ ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹرون لیول کو انکریز کرتی ہے لاؤس آف لیبیڈو کو انکریز کرتی ہے بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اور پٹھوں اور جوڑوں کے مسائل کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے اس دوا کا نام ہے ہورنی گوٹ ویڈ اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوا کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے لیکن یہ دوا ملے گی کہاں سے تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی اپنے جو فارمیسی ہے بڑے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی کیونکہ اس کے اوپر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے یہ ہر جگہ سے مل سکتی ہے اور اگر پھر بھی نہ ملے تو میں اس ویڈیو کے انڈ میں کومنٹ کے اندر اور ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے دوں گا جہاں سے آپ کلک کر کے اس دوا کو آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں یہ دوا بلکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے جس طریقے سے ویگرا کام کرتی ہے ویگرا کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ فرو ہے یہ پینس کی طرف انکریز کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ایریکشن ہو جاتی ہے اور ایریکشن زیادہ دیر تک رہتی ہے بلکل سیم اسی طریقے سے یہ ہورنگ گوٹ ویڈ بھی ایریکشن کو اسی طریقے سے کرتا ہے کہ یہ بلڈ فرو کو پینس کی طرف بڑھا دیتا ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے ویڈ کے نام سے تو آپ جان رہے ہوں گے کہ یہ بڑی جڑی بوٹی ہے یہ چائنیز میں کافی دیر سے استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر فائٹو ایسٹو جن ہوتا ہے فائٹو ایسٹو جن یعنی کہ ایسٹو جن وہی سیکس ہارمونز ہیں لیکن یہ فائٹو مطلب یہ پلانٹ سور سے لیا جاتا ہے اس فائٹو ایسٹو جن کی وجہ سے بھی جو اندر جا کے ایسٹو جن میں کنورٹ ہوتا ہے جو سیکس کی ایبیلیٹی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے اور ایسے مرد حضرات یا ایسی خواتین جو لاؤس آف لبیڈو کا شکار ہوتی ہیں جن کو جنسی خواہش نہیں ہوتی اس میں یہ جنسی خواہش اور جنسی صلاحیت دونوں میں اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹو سٹیرون لیول کو بھی بڑھاتا ہے اور مطلوبہ لیول تک لے کر آتا ہے جس کے ویسے مردانہ جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرہ ہم اس کو ایک ٹائم کے لئے استعمال کریں تو ٹھیک ہے یہ ویگرہ کی طرح سنگل ٹائم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس دوا کا استعمال تیس سے ساٹھ دن تک کیا جائے تو جو یہ عارضہ ہے اس سے مکمل طور پر نجات مل سکتی ہے اور جو شخص ہے وہ ایک سال یا دو سال تک بالکل ٹھیک رہ سکتا ہے اور دوبارہ ایک دو سال بعد بھی اس دوا کا سپلیمنٹ استعمال کر سکتا ہے یہ جڑی بوٹی کا ایک ایک ایکسٹریکٹ ہے جو گولی کی شیپ میں منایا گیا ہے اس کی جو عمومنڈ ڈوز ہے وہ ایک گولی روزانہ ہے آپ اس کو کسی بھی ٹائم پانی کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور بلا ناغت ساٹھ دن تک اس کا دوا کا استعمال کیا جائے تو یہ جو مسئلہ ہے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے ہاں ایک دو سال بعد گلوکوس کے بھڑنے کی وجہ سے یہ مسائل دوبارہ ہو سکتے ہیں دوبارہ آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں سنگل ٹائم بھی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے سنگل ٹائم بھی اسی طرح کے یہ نتائج دیتا ہے جس طرح کے ویگرہ دیتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ایک اچھے اثرات ہیں اچھے اثرات یہ ہیں کہ یہ دوا ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور پٹھوں کو بھی مضبوط کرتی ہے اور ایک سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کا جس میں تناؤ کی جو سختی ہے وہ نہیں رہتی یا لاؤس آف لبیڈو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سٹریس آج کل کے معاشرے کے اندر سٹریس کا بہت زیادہ پہلو ہے یہ ایک انٹی سٹریس دوا بھی ہے اس کو کھانے سے سٹریس اور ڈپریشن بھی کم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اگر آپ کو اس دوا کو مگوانا ہے تو نیچے دیئے گے جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر بھی اس کا لنک موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے اگر آپ اس لنک سے مگوائیں گے تو آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی اتا کرے اللہ حافظ